کسان ساتھیوں آج ہم افکو کی ساگریکہ کے بارے میں بات کریں گے ساگریکہ کیا کام کرتا ہے ہمارے گننے کے فصل میں کیسے کام کرتا ہے ڈالنے کا صحیح طریقہ اس کے علاوہ ڈالنے کا صحیح سمیں اور اس کے علاوہ بات کریں گننے میں خاص کر یا کیا کام کرتا ہے اور کسی سٹیج میں ہمیں ڈالنا چاہیے کس کس خاد کے ساتھ ہمیں مکسکلہ کر سکتے ہیں اس کو کسان ساتھیوں کون کون سے پوشک تک تو اس کے اندر ہیں اس کے علاوہ بات کریں جو یہ بازار میں اتنا مارکٹ میں چھائے ہوا ہے دو تین سالوں سے کافی کسان بائیس کو استعمال کرنے لگے ہیں اس کے علاوہ کسان ساتھیوں ہم بات کریں گے کہ ساگریکہ کتنی پرائز میں آتا ہے ڈالنے کا صحیح سمجھ اور ڈالنے کا صحیح طریقہ لیکوڈ ساگریکہ کی کیا ماترہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ دانہ دار ساگریکہ کی کیا ماترہ ہونی چاہیے اور دانے دار کا استعمال جو ہے میں کپ کرنا چاہیے اور لیکوڈ کا کپ کرنا چاہیے ساری کی ساری جانکاری اس ایک ویڈیو میں میں پوری وستار سے بتانے والا ہوں ساگری کا ایک جو ہے سمدری اتپاد ہے جو فصل کی کسان ساتھیوں بات کریں تو اتپاداں شمتہ کو بڑھانے میں بہت ہی مہتپڑو رول نہیں آتا ہے اس کے اندر بات کریں تو کچھ ایسے ہرمون سے کسان ساتھیوں کی جو پودے کی جبرجست بڑھوار پر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں کسان بھائیوں تو اسے بھارت کے دچھڑی پوروی تٹو پر سمدری جل میں اگنے والے لال اور بورے رنگ کے شہوال سے پرابطے کیا جاتا ہے جو کہ سمدر میں پا جاتے ہیں اس کے اندر بات کریں کسان ساتھیوں تو آکسین، سائٹوکائنین اور جبریلین تین ہرمونز پا جاتے ہیں جبریلین میں میں نے پچھلے کئی ویڈیو بنایا ہے جبریلی کیسیڈ اس کو بولا جاتا ہے یا اورگینک فارم میں ہوتا ہے جو کہ فاصلوں میں نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور کسی بھی پودے کی بڑھوار میں سب سے بڑا رول نماتا ہے اس کے بعد سائٹوکائنین اس کے بعد آکسین تو اس کے اندر تینوں تتویک ساتھ موجود ہوتے ہیں اس لیے ساگری کا جو ہے جس کھیت میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بڑھوار پر بہت زیادہ فرق بڑھتا ہے اس کے اندر بات کریں کسان ساتھیوں تو اٹھائیس پرسنٹ جو ہے سمدری شہوال کا رس رہتا ہے لال اور بورے رنگ کے جو سمدری شہوال ہیں پروٹین جو ہے کاربو ہیٹریٹ اکاربنک لوڑ جو ہوتے ہیں پراکرتک جو ہے ہارمون سے ہوتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو سائٹوکائنین جبریلین یہ نیچرل طریقے سے اس کے اندر رہتے ہیں ویکن نانیٹول اور اس کے علاوہ انک بھی کئی سارے پوشک تک اس کے اندر پائے جاتے ہیں جتنے بھی پرکار کی فصلے ہوتی ہیں وہ چاہے بات کریں تو دھان کی فصل ہو دلہن کی فصل ہو اس کے علاوہ تلہن ہو فل ہو سبجی ہو باغوانی ہو گنہ ہو ریسے والے جتنے فصلے ہیں کسانساتیوں اس والے فصلے کسانساتیوں سگندت فصلے یعنی فل فل کی کھیتی جو ہوتی ہے کسی بھی پرکار کی فصلوں میں آپ ساگریکہ کا استعمال بیجی جگ کر سکتے ہیں پونڈ روپ سے یا جائے بھی کتپاد ہے اورگانیک ہے بہت اچھے ریزلڈ اس کو دیکھنے کو ہم ملتے ہیں کسانساتیوں اگر ہم اس کا صحیح سمیں پر استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے کسان بھائیوں بات کریں تو ساگریکہ کو ہمیں کسی بھی فصل کی ویجیٹیٹیو گروت پر استعمال کرنا چاہیے یا یوں کہوں کی اسٹارٹنگ میں بلکل جو ہے جب ہماری فصل بیچ سے پچیس دن کی ہو جاتی ہے تب ہمیں ساگریکہ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ساگریکہ جو ہے بات کریں تو کسی بھی فصل میں آسانی سے بیات کروانے میں کلے نکلوانے میں سب سے زیادہ اثردار کھا دوتی ہے مہاتپوڑ رول نماتی ہے وہ چاہے کوئی بھی فصل ہو دھان کی فصل ہو گنے کی فصل ہو گیوں کی فصل ہو ہر فصل میں جو ہے بات کریں تو بیات لینے کی کلے لینے کی اوشکتہ پڑتی ہے وہاں پر یہ اپنا بہت ہی جبرجست رول نماتی ہے وہ چاہے گنہ فصل ہو دھان کی فصل ہو گیوں کی فصل ہو اگر آپ ویجیٹیٹیو گروت یعنی کی بیت سے پچیس دن یا کون کی پہلے پانی پر اگر آپ ساگریکہ کا استعمال کرتے ہیں تو نیشی طروب سے بہت اچھی آپ کی فصل میں کلے نکلیں گے اور فصل جو ہے بہت اچھی طریقے سے بہت تیجی سے وکاس کرنا شروع کر دے گی کسان بھائیوں بات کریں تو اس کو ہم جو ہے لگ بھگ سب ہی خ 125 کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ چاہے NPK کا کوئی بھی گریڈ ہو وہ چاہے NPK کا کوئی بھی تقنیق ہو اس کے ساتھ بھی ہم ہم سب ہی خ 125 کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کسان بھائیوں بات کریں تو اگر ہم دانے دار ساگریکہ کا استعمال کریں تو ایک اکڑکے میں جو ہے ہمیں 10 کلوگرام ساگری کا یوریا کے ساتھ یا ڈی ای پی کے ساتھ یا ان این پی کے ساتھ ملا کر کے بکراؤ کر دینا چاہیے بہت ہی شاندہ ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ریزلٹ ایک ہفتے دس دن میں جمین پر دیکھنے شروع ہو جائیں گے آپ کے پسل پر اگر آپ لیکوڈ ساگری کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ جو ہے کیوال دو سو پچہ سی مل بات کریں تو ایک اکڑے میں کسان ستویوں کے کڑکیت میں اس کی ماتر استعمال کری ہے آپ کو بہت تیجہ بڑھ جس تالیس گھنٹے کے اندر ہی ریزلٹ دکھائی دیں گے کسان بھائیوں بات کریں تو آپ اس کے دو سے تین اس پر بھی اپنے فصل پر کر سکتے ہیں پہلا چھڑکاؤ جو ہے آپ بات کریں تو روپائی کے سمائے کر سکتے ہیں یا پھر بیس سے پچیس دن پر یعنی کی پہلے پانی پر کر سکتے ہیں کلے نکلتے سمائے جو ہے اس کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے اپنے گھنے کی فصل میں بہت زیادہ کلے نکلیں گے آپ کی کسی پرکار کی فصل میں شروعاتی سمائے میں اس پر پیوک کریں گے تو فل فول آنے کی ستی میں آپ اس کو پیوک کرتے ہیں جس سمائے پر آپ کی فصل میں فول آ رہے ہوں آپ اگر کسی ایسی کھیتی کو کر رہے ہیں سبجی بھرگی کھیتی ہو یا فل فول کی کھیتی ہو اس سمائے پر آپ اس کا استعمال کریے بہت شاندہ ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے فل جو گر جاتے ہیں ہمارے وہ نہیں کریں گے فلوں کا آکار بہت اچھا ہوگا چمک ہوگی موٹائی ہوگی تیسرا چھڑکاو بھی آپ اس کا چاہیں تو کسان ساتھیوں اپنے جب آپ کے فل بن جاتے ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی جب جس ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کسان ساتھیوں بات کریں تو کیونکہ یہ جو ہے ہندوستان میں بنا ہو پروڈکٹ ہے انڈین پروڈکٹ ہے اگر کوئی جائیوک کسی کرنے والا کسان بھائی استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسان بھائی یہ بات کریں تو دانے دار ساگریکہ کی دس کلو کا جو بھائی گاتا ہے وہ لگ بھائی مارکٹ میں چھار سو پچاس روپے تک آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا آسانی سے آپ بزار میں مل جاتا ہے کرشی کے اندروں میں مل جاتا ہے ایک لیٹر اگر لکوٹ ساگری کا خریدیں گے تو وہ آپ کو پانچ سو بیس روپے تک آسانی سے مل جائے گی بہت زیادہ سستہ ہے کسان ساتھیوں اور سب سے پہلی بات اگر آپ دانے دار ساگری کا جو ہے جمین میں ڈالتے ہیں تو آپ کی یہ مٹی کو صدانے کا کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھے اس کی ریزلڈ جو ہیں کسان بھائیوں کو دیکھنے کو ملے ہیں ایک دو سالوں میں تو آپ اس کا استعمال کریے اور لاشٹ میں جو میں آپ کو بتاؤں گنے کی فصل میں اس کے بہت ہی اچھے بیتر ریزلڈ ملیں گے آپ کو دھان میں اور گیہوں میں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت ہی جبر جیس ریزلڈ ساگری کا کے دیکھے جاتے ہیں اور سب جبر کی فصلوں میں سمائے پر استعمال کریے پہلے پانی پر آپ اس کو گنے میں استعمال کریے بہت ہی اچھے ریزلڈ ملیں گے بہت ہی اچھے ریزلڈ ملیں گے